نوہو ویدھان صبح کے چناووں کے بارے میں بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اور کئی امپورٹینٹ چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے جو بہت اہم ہیں اور اس لیے بھی یہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے کیونکہ 31 جولائی کی گھٹنا کے بعد اس ویدھان صبح سیٹ پر صرف نیوات ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی نظریں بھی اس سیٹ پر ضرور ہوں گی فیلحال نوہو ویدھان صبح سیٹ سے کانگریس کے پرتیاشی آفتاب احمد ہیں جو دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس تک نوہو سے کانگریس کے ویدھائی رہے ہیں کانگریس میں وہ پریوہند منتری کے علاوہ کئی اور پدوں پر بھی کاریرات رہے چکے ہیں لیکن جو ان کے سامنے ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ان کے سامنے ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار سنجے سنگھ ہے جسے نوہو سے بی جے پی پارٹی نے نیا امیدوار بنایا ہے زاکر حسین لمبے وقت سے بی جے پی میں شامل ہیں بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے بھاجپا کی نیتیوں کو بخوبی اپنایا ہے ان کی زبان اور ان کی تال میں تال ملائی ہے لیکن دوہزار چوبیس میں انہیں ٹکٹ کے لحاظ سے نظر انداز کر دیا گیا ہے اور جیسے ہی بی جے پی پارٹی نے ان کا ٹکٹ کٹا تو اس کے فوراں بعد چودھری زاکر حسین کے بیٹے تاہر حسین نے انہیلو بسپا گٹ بندن کا داون پکڑ لیا اور انہیلو بسپا گٹ بندن میں جاملے زاکر حسین کا ٹکٹ کٹنے کی وجہ کیا رہی کئی وجوہات اور کئی ریزن سے سامنے آتے رہے جیسے سنجے سنگھ کو ٹکٹ دینا بی جے پی کی مجبوری تھی سوہنا ویدھان صبح سیڈ سے ان کا ٹکٹ اس بار کار دیا گیا تھا جہاں سے وہ دوہزار انیس میں ویدھائک چنے گئے تھے نوہ ویدھان صبح میں ان کا ہندو سماج کے لوگوں میں کافی پربھاؤ رہا ہے اور خاص طور پر بھاجپا کے جو ووٹرز ہیں ان سے سنجے سنگھ کے قریبی زیادہ رہی ہے اسی وجہ سے یہاں سے بی جے پی کے ووٹرز نے سنجے سنگھ کو ٹکٹ دینے کی مانگ رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کا ٹکٹ کاٹا گیا حالانکہ اس کے علاوہ کئی اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹکٹ کنفرم ہونے سے پہلے علاقے میں زاکر حسین کی خلاف لوگوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی تھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی نظر انداز کیا گیا ہو بہرحال میواد کے اس خاندانی نیتہ اور میواد کی قدیم سیاست کے وارث کو اس طرح نظر انداز کرنا واقعی افسوسناک اور حیران گندوں ضرور ہے لیکن لوگ یہ سب کچھ ان کے کرموں اور ان کے عامال کا نتیجہ بھی بتا رہے ہیں زاکر حسین کے بارے میں اگر بات کریں تو جب سے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے تب سے ان کی راج نیتی میں بدلاؤں دیکھا گیا ہے زاکر حسین کے ویوز زاکر حسین کی آڈیولوجی پر ایک طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا پوری طرح قبضہ لگا عوام کی آواز میں آواز ملانے کے بجائے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی آواز میں اپنی آواز ملائی تال سے تال اور سر سے سر ملائی لگا کہ وہ ان کی آئیڈیولوجی کے قائل ہیں اور یہ اس لیے لگا کہ پچھلے کافی دنوں سے میوات میں چل رہے حالات سے وہ بے خبر بنے رہے چاہے وہ میوات میں ہندو سنکھنوں کی کھلی گنڈا گردی ہو جیسے نوہ ہنسا سے پہلے لگتار ہندو سنکھنوں کے لوگ میوات کے گاؤں میں جاتے رہے دندہارے ہاتھیار لہراتے رہے ماں اور بہنوں کو دھمکیوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتے رہے بی جے پی میں مضبوط پکڑ کی وجہ سے اگر وہ ان چیزوں پر کچھ بولتے تو بی جے پی کی آئیڈیولوجی کے بجائے وہ یہاں کے لوگوں کی عزت کا خیال کرتے تو شاید ہو سکتا ہے میوات کے اکھتیس جولائی کی گھٹنا نہ دیکھی جاتی اور نہ میوات میں ان کی چھوی پر شاید یہ اثر ہوتا اور اس گھٹنا کے بعد وہ بہاجپا کی نیتیوں اور آئیڈیولوجی پر تو قائم رہے لیکن ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جانتے ہوئے بھی یہ کہہ سکیں کہ اس پوری گھٹنا کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہمارے لوگوں پر حملہ آور ہیں بے خوف ہو کر جنہوں نے ہمارے کئی نوجوانوں کی زندگیاں چھین لی ہیں اور اس گھٹنا کے ذمہ دار وہ ہیں جو گالیاں دے کر ہمارے سینوں پر چڑھاتے ہیں اور پرشاہ سن کی موجودگی میں سرعام ہمیں ہتھیار دکھاتے ہیں ان سب چیزوں کے باوجود زاکر حسین نے اپنا راجنیدی خطکنڈا اپنایا لوگل لیڈرز پر نشانہ سادھا بی جے پی کو لگاتار ان سب چیزوں سے پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے رہے اس گھٹنا کے اصلی ذمہ داروں کا نام تک لینے سے ہچ کچھاتے رہے ان کا نام تک نہیں دیا انہوں نے بی جے پی پارٹی کو ابھی تک بھی چھوڑا نہیں ہے اور اس کے بعد اب زاکر حسین کا راجنیدی کیریئر کیسا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو راجنیدی کی مالہ پہنا دی ہے ان کے بیٹے تاہر حسین انہیں لوگ بسپا گھٹ بندن سے ہیں یہ وہی گھٹ بندن ہے جسے بی جے پی کا حصہ مانا جا رہا ہے یہ وہی گھٹ بندن ہے جس کے امیدوار کو جتانے کے لیے بی جے پی نے سرسا سے اپنے امیدوار کو رٹھا دیا یہ وہی گھٹ بندن ہے جس کے خود نیتہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی سیٹوں سے بی جے پی کی ہریانہ میں پھر سے سرکھر بنائیں گے اتنا تو یاد رکھیں کہ گردن کا پٹا بدلنے سے چہرہ نہیں بدلتا اور چہرہ بدلنے سے کرم نہیں بدلتے اور اب اگر نوہو ویدھان صبح کے چناوی حالات کے بارے میں بات کریں تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے حالات سے کچھ سیکھے ہیں جنہوں نے کچھ ہی وقت پہلے انہی نیتاؤں کی نیتوں کا جائزہ لیا لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے ان سبھی چیزوں سے اٹھ کر سماج اور قوم سے اٹھ کر آج بھی گھوتر اور پال کی اہمیت زیادہ آئے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اچھا اور برا دیکھنے کے بجائے قدیم ریاست اور وراست کو بچانا چاہتے ہیں بہرحال زاکر حسین نے بی جے پی پارٹی کو چھوڑا نہیں ہے ان کے بیٹے انہیلو بسپا گھٹ بندن سے چناو لڑ رہے ہیں بیٹے کے چناو کے لیے خود زاکر حسین بھی محنت میں جھٹے ہوئے ہیں یہ خود ان کے بیٹے تاہر حسین نے بتایا ہے حالانکہ اگر کسی پارٹی کا لیڈر دوسری پارٹی کے لیے محنت کرے تو اسے پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے لیکن زاکر حسین کے ساتھ اور بی جے پی کے ساتھ اور انہیلو بسپا گھٹ بندن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے حالانکہ آفتاب احمد کے لیے راستہ ابھی بھی صاف نظر آ رہا ہے اس بیچ ایک اور بھی چرچہ تیز رہی جہاں خرشید راجہ کا بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر کونگریس میں شامل ہوئے ہیں یاد رہے کہ خرشید راجہ کا آر ایس ایس جو ہندو سنٹن ہیں اس کا بھی حصہ رہ چکے ہیں یہ انہیں چھوڑ کر کونگریس میں آفتاب احمد کے نیتردیوں میں شامل ہو چکے ہیں خرشید راجہ کا نے اس موقع پر کہا کہ بھاجبہ کا ویچار یہ ہے کہ وہ علب سنکھے کو یعنی مانورٹیز کو مضبوط نہ بنائیں اور انہیں الگ الگ طریقے سے بدنام کریں اور کہا کہ عوام کی جنبہ اوناؤں اور میواد کے لوگوں کی اچھاؤں کے انصار میں بی جے پی کو چھوڑ کر کونگریس میں شامل ہوا ہوں اور زاکر حسین کو لے کر کہا کہ زاکر حسین جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کا پردہ فاش بہت چلد ہو جائے گا اس کے علاوہ فخر الدین ایڈوکیٹ چلین انہیں بھی انہیلو پارٹی کو چھوڑ کر کونگریس جوائن کی ہے آفتاب احمد کے ساتھ چناوں میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اب میں یہاں نہ کسی نیتہ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نہ میں یہ مان رہا ہوں کہ زاکر حسین کے علاوہ سبھی لیڈرز بے داگ اور بے گناہ ہیں لیکن اپنی آئیڈیولوجی کو اور اپنے سماج پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو نظر انداز کر کے توتے والی زبان بن جانا یہ قوم کے لیے کتنا نقصان دے ہے یہ ہم سب دیکھ چکے ہیں ظلم اور ظالموں کو خاموش رہ کر جواب دینے کا وقت آپ کے پاس ہے آپ جواب دے سکتے ہیں آپ جواب دے سکتے ہیں نفرت پھیلانے والوں کو اور آگ لگانے والوں اور گٹ بندن ہی بی جے پی ہے اور بی جے پی ہی گٹ بندن ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں باقی آپ کی بھی اگر اور بھی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہے کمنٹ باکس میں آپ اپنے رائے رکھ سکتے ہیں